اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ میں سب خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ 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 شکر ایسا میں خیرے سے ہوں آپ انشاءاللہ جسے ویوریشن میں نا جا رہے ہیں مفتی اے ایم کاسمی صاحب کی نوڑی ہوئے اور بہت ابرتناک نوڑی ہوئے کہ ہمارے معاشروں کیا ہو رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے تین چا دن پہلے کی بات ہے کہ ایک امام صاحب کو کسی نے قتل کر دیا پھر ابھی کل ایک نوڑی آئی ہے کہ ایک امام صاحب کو گولی مار دی گیا اور ان کی باڑی کو کون میں جا کے ڈال دیا گیا تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی کہیں بھی جا کے کسی کو بھی گولی مار دے گا ہے یا کسی کو بھی جان سمال دے گا ہے تو اسی ٹاپک بھی یہ ویڈیو ہے ویڈیو تو یہ ویرل ہے دیکھیں یہ اگر نوڑی نوڑی میں یا خبروں میں تو مجھتیتہ آپ نے دیکھے پتایا بڑے تفسیر سے باتایا ہے کہ وہ کون امام صاحب تھے اور ان کو گولی مار کے ان کو شہید کر دیا ہے اور اس میں جو وہ شیئر ضرور کر لیے گا اور دعاوں کے در خاص تھے کہ مفتی صاحب کے لیے دعا ضرور کریں سورے اخلاس پڑھ کے ان کو باکش کے حسارے سواب کریں اور جو بھی تمام مومین مومینات اس دنیا سے رخصت کر چکے سب کو حسارے سواب کے لیے ضرور دعا میں یاد رکھیں تو آئیے پہلے ہمیں گوڑے دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور عالم دین کو قتل کیے جانے کی خبر آج پڑھنے کو ملی کلے جب موکو آگیا بہت افسوس ہوا اور حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ ابھی تین دن پہلے مولانا فاروق صاحب جو کہ پرتاب گڑھ کے رہنے والے تھے ان کو ایک آدمی نے گلہاری سے شہید کر دیا اب یہ مولانا صاحب ہیں جو کہ مرادباد کا ایک گاؤں ہیں بھیسیا وہیں پر یہ امام تھے پوری خبر میں اس کرین پہ لگا رہا ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو ان امام صاحب کو رات میں آ کر کسی نے گولی مار دی اور ان کے شف کو ان کے گھر کے برابر میں ہی ایک کھنڈر تھا وہاں پر پھیک دیا صبح جب امام صاحب نماز پڑھانے مسجد نہیں پہنچے تو لوگوں کو لگا کہ بیٹھی کہ کوئی بات نہیں لیکن جب امام صاحب کا پتہ ہی نہیں لگا صبح بھی ہو گئی امام صاحب مسجد میں آئی نہیں تو لوگ آئے اور دیکھا تو گھر پہ بھی کوئی نہیں تھا اور پتہ چلا کہ برابر کے ہی ایک کھنڈر میں مولانا کا شف پڑھا ہوا تھا کون مار کے گیا نہیں معلوم ان کی لاش کے پاس ہی جو ہے نا ایک تمنچہ بھی پڑھا ہوا تھا جس کو پولیس نے پھر اپنی شف کو اور اس تمنچے کو اپنی حفاظت میں لے لیا تاکہ ہی پتہ لگایا جا سکے کہ آخر کس نے مولانا کی حتیہ کی مولانا جو ہے نا اپنے تین بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلے تھے ان کی جو اہلیاں ہیں وہ اپنے کسی رشدار کے ہاں بچوں کے ساتھ گئی ہوئی تھی تین بچے مولانا کے ساتھ ہی تھے مولانا گھر پر اکیلے تھے رات کو کون آیا اور کس نے باہر بلا کر مولانا کو گولی مار دی ابھی تک اس کا جواب نہیں ملائے بڑی حیرانی ہوئی کہ اسی ہفتے میں دو عالم دین کا عطل کیے جانا وہ بھی اتنی دلیری کے ساتھ یہ کتنے افسوس کی بات ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا کوئی سازش ہے یا کیا حقیقت ہے اب تک تو پولیس نے کوئی صاف جواب نہیں دیا ہے اور یہ پوری خبر آپ دیکھ سکتے ہیں شف کے پاس ایک تمنچہ بھی ملا مانا جا رہا ہے کہ کسی نے گھر سے باہر بلانے کے بعد مولانا اکرم کو گولی ماری ہے اب کیا حقیقت ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی اسی ہفتے دو دن پہلے مولانا فاروق صاحب قتل کیے گئے اب مولانا اکرم صاحب اور ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مولانا اور ہے کوئی بجنور کے ان کو بھی جو ہے نا کوئی ڈنڈے یا کوئی دھاردار چیز سے ان کو بھی قتل کر دیا گیا اور ان کے کوئی رشدار تھا یا شاید ان کا بیٹا تھا اور وہ قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا ایک مولانا صاحب ابھی مسجد کے مائٹ پکڑ کے ازان دینے جا رہے تھے اس میں کرنٹ آ گیا تھا وہ بھی شہید ہو گئے تھے اور یوٹیوبر ایک جس کا نام لکی تھا جو کہ رام ٹو ورڈ نام کا چینل پہ کام کیا کرتا تھا وہ اپنے چھے دوستوں کے ساتھ کہیں سے واپس آ رہا تھا تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور چار لوگوں کی اس میں موت ہو گئی شروع میں یہ خبر چلی تھی کہ چاروں یوٹیوبر تھے لیکن ایسا نہیں تھا اس میں ایک یوٹیوبر تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حضاب ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو ہمارے بیش سے اٹھا رہا ہے یا کوئی سازش ہے کوئی پلاننگ ہے کہ علماء کو دھیرے دھیرے ٹارگیٹ کیا جائے اس کے پیچھے کوئی دشمنی ہے قاتل جلدی سے ہمت نہ کر پائے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا پائے اتنی سختی ہمارے حکومتوں کے قانون میں ہونا چاہیے اس لئے گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی تحقیق کی جائے آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے دعا کریں تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر اس سالے ثواب کریں تو یہ تامارا ریکشن جو ہم نے دیکھا کس طرح سے بڑی بہرہنی سے امام صاحب کو گولی مار دی گئی اور اب یہ حال ہی کی بات دو تین دن پہلے یہ خبر آ رہای تھی کہ ان کو کلاہلی مار کے ان کو شہید کر دی گئی کون ہیں یہ لوگ پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہ کسی دشمنی کے قرآن مار آیا کیوں مار دیا ابھی تک یہ بات پتہ نہیں چلیے جیسے انشاءاللہ پتہ چلتی ہے تو آپ کو اس خون شیئر کریں گے اور دعاوں کی درخواست ہے امام صاحب کے لئے خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے جنت فردوس عطا کریں اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کریں اور ان کے عیزہ کو سر عطا کریں اور پوری امت کے لئے دعا کرنیے گا پوری امت کے لئے اور فلسطینہ گازہ کے لئے ضرور دعا کرنیے گا اور اپنے ملک ہندوستان کے لئے ضرور دعا کرنیے گا اور اس طرح کے جو حاصل ہو رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو محفوظ رکھے اور جو بھی یہ کام کر رہے ہیں انہیں جل سے اللہ تعالیٰ سزا دے اور انہاں کا قانون سزا دے گا انشاءاللہ نے چاہتے ہو بس دعا کو درخواست ہے اور اس ویڈیو گا شیئر کریے گا تاکہ ہر آدمی دعا کرے گا جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان کے لئے اور اس ویڈیو گا شیئر کریے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں انہیں سوڈیو میں تب تک لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ